ہلا سوڈینٹس میرا نام دکٹر گزن پور ایت اور آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا یوٹیوب چینل جہاں پر میں ویڈیوز اپلوڈ کرتا ہوں فور انجنیرنگ میتہمیڈکس بی ایس ای اس ون آج میں آپ کے سامنے کرٹیکل پاتھ میتھڈ کے اندر جو ایک کنسپٹ ہوتا ہے فری فلوٹ نکالنا، انڈیپنڈنٹ فلوٹ نکالنا، ٹوٹل فلوٹ نکالنا پلس یہاں پہ ارلی ایس سٹارٹ، ارلی ایس فنیس، لیٹ ایس سٹارٹ، لیٹ ایس فنیس کی جو ٹیبل ہوتی ہے کبھی کے بھی ایکزام میں پوچھ لی جاتی ہے اس سے پہلے میں نے آپ کے سامنے یہاں بتایا تھا کہ کیسے ہم کرٹیکل پاتھ میتھڈ سے کرٹیکل پاتھ نکالتے ہیں پلس پروجیکٹ ڈیوریشن نکالتے ہیں اس سے پہلے والے ویڈیو میں اس سے پہلے میں نے نیٹ وکڈ رو کرنا سکھایا تھا آپ کو تو میرے جو پرانے ویڈیوز ہیں وہ آپ یہاں پہ ایٹے پہ جا کے دیکھ سکتے ہیں تو اس ون شروع کرتے ہیں پہلے میں آپ کو جو ہم ڈائیگرام ٹریس کریں گے اور ٹیبل بنائیں گے اس میں جو ترمینالوجی یوز ہونے والی ہے وہ تھوڑا میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں تو اس ون جو یہ ہوتا ہے وہ ہوتا ارلی ایس سٹارٹ ٹائم یا اکرنس ٹائم ہوتا ہے جو ہے جو ہوتا ہے وہ لیٹسہ ٹائم اس جو ہوتا ہے وہ آلی ایس ٹائم outta کٹیوٹی آئی جے اور � veulent اس quieren T mothers start time for the activity آئی جے اور لیٹی ایسے جو ہوتا ہے وہ لیٹسہ ٹائم جو ہوتا ہے یہ ہوتا ہے وہ لیٹسہ ٹائم manifests ٹائم جو لیٹس فنیش ٹائم فردہ ایکٹیویٹی آئی چیہ ہوتا اور تی آئی چیہ ہوتا وہ مارے پاس کیا ہوتا ہے ڈیوریشن ہوتا ہے چھوٹا سا اگزامپل بتانا چاہتا ہوں مالی جو مارے پاس کوئی نیٹ وک بنایا ہے اس ٹائپ کا میں آپ کو تھوڑا سا بتانا چاہتا ہوں اس ون یہ ہمارے پاس دے رکھا ہے اور یہاں سے یہاں تک آپ کو ٹائم ٹو دے رکھا ہے یہ تھری دے رکھا ہے یہ فور دے رکھا اور یہ ہمارے پاس 3 درکھا ہے مالنے جی ہمارے پاس درکھا ہے اب آپ کو دیکھنا ہے تو جب بھی ہم یہاں سے سٹارٹ کرتے ہیں تو یہ ہمارے پاس 0 ہوتا ہے پھر ہم یہاں پہ کیا کرتے ہیں 0 میں 2 کو add کرتے ہیں تو سن یہ ہمارے پاس جو ہوتا ہے یہ اس ایکٹیویٹی کا earliest start ہے اور یہ ہمارے پاس earliest finish time ہے اگر ہم اس کی بات کریں اس ایکٹیویٹی 1 سے 3 کے لیے تو یہ ہمارے پاس 4 آتا ہے پھر یہاں سے یہاں تک جاتے ہیں اور یہاں سے یہاں کریں گے تو 7 آئے گا تو ان دونوں میں جو maximum ہوتا اس کو ہم یہاں لکھتے ہیں اب بات کرتے ہیں سنیاں پہ ہم یہاں سے start ہوں گے اور یہاں سے ہم کیا کریں گے اس کا latest والا time لکھیں گے تو 7 ہے 7 میں سے 3 گیا تو یہاں پہ کیا ہو جائے گا سن یہ 4 ہو جائے گا تو سن 3 سے 4 ایکٹیویٹی کے لیے یہ ہمارے پاس کیا ہوگا latest start ہوگا اور یہ ہمارے پاس latest finish ہوگا اس کو میں تھوڑا سا color الگ دکھا دیتا ہوں یہ 4 اگر ہم یہاں سے اس کو کریں تو 3 minus ہوتا ہے تو یہ ہمارے پاس کیا ہو جائے گا اس ون 4 ہو جائے گا اس ون اگر آپ کو اس topic کو نہیں بتائے کیسے لکھ رہے ہوں تو اس ون اسے جس پہلے میں نے ایک ویڈیو اپلوڈ کیا تھا وہ آپ جا کے دیکھیں گے تو اس ون 2 سے 4 ایکٹیویٹی کے لیے یہ ہمارے پاس latest start ہوتا اور یہ ہمارے پاس latest finish ہوتا تو اس ون 4 میں سے 2 گیا تو 2 بچہ اور یہاں 4 میں سے 4 گیا تو 0 بچہ تو اس ون دونوں میں جو minimum ہوتا وہ ہم یہاں لکھتا ہے تو 1 سے 3 ایکٹیویٹی کے لیے یہ ہمارے پاس latest start ہوتا اور یہ ہمارے پاس latest finish ہوتا ہے 1 سے 2 ایکٹیویٹی کے لیے یہ ہمارے پاس latest start ہوتا اور یہ ہمارے پاس latest finish ہوتا ہے یہ آپ کو تھوڑا سمجھنے کی ضرورت ہے اس ون یہ جو ہوتا یہ TIG ہوتا ہے This is the time duration clear ہے تو یہ تھوڑا سا آپ کو دھیان دینے کی ضرورت ہے یہاں پہ ہمارے پاس جو فلوٹ آف ایکٹیوٹی کیا ہوتا ہے جو بھی ہم نے یہاں پہ ٹائم نکالا اس میں جو ٹوٹل فلوٹ ہوتا ہے وہ ہمارے پاس ہوتا ہے جو میں نے بھی آپ کے سامنے بتایا تھا کہ اگر میں آپ کے سامنے یہاں پہ کیونکہ بچوں کو بڑی دکت ہوتی ہے تو ابھی جو پرانا ہی میں نے آپ کو بتایا تھا اور سن یہ ہمارے پاس ٹو ہے اور یہ ہمارے پاس یہاں پہ تھری تھا اور یہ ہمارے پاس تھری تھا اور یہ ہمارے پاس فور تھا یہ میں نے ڈائیگرام آپ کو بتایا تھا پھر میں نے آپ کو بھی بتایا تھا کہ یہاں سے ہم سٹارٹ کرتے ہیں زیرو پھر یہاں سے یہ آتا ہے ہمارے پاس ٹو پھر یہ آجاتا ہے ہمارے پاس یہاں پہ سن یہ آتا ہے ہمارے پاس فور اور یہاں سے ہم اس کو اٹھ کر سات تو یہ ہمارے پاس سات ہو جائے گا تھا پھر 7 یہاں لیں گے پھر اس کو اس سے منس کریں گے تو ہمارے پاس 7 میں سے 3 گیا تو 4 آ رہا ہے اور یہاں سم کریں گے تو 7 میں سے 3 جائے گا تو یہ بھی ہمارے پاس 4 ہوگا پر جس سے منس کریں گے 0 گا یہاں تک میں آپ کو سمجھا دیا تھا اب اس ون یہاں پہ جو فلوٹ جو ہوتا ہے نا ایکٹیوٹی آف ایونٹ مین کے ٹوٹل فلوٹ کیا ہوتا ہے یہ سمجھنے کی ضرورت ہے تو اس ون جو ٹوٹل فلوٹ जیرो होगा اس نے दो chronos यह ہمارے پاس 2-4 activity के लिए total float अगर हम بات کرें 3-4 activity के लिए total float 2-4 activity लिए total float जो जाएगा latest start माइनस earliest start दोनों का difference कर द Bay तो यह हमारे पास हो रहा है latest start minus earliest start हम यहाँ पे इसको समझ सकते हैं اس فلوٹ کو ایک اور ہوتا ہے ہمارے پاس that is known as a free float تو free float کیا ہوتا ہے یہ آپ کو تھوڑا سمجھنے کی ضرورت ہے تو free float کو میں ڈائیگرام سے آپ کو سمجھانے کی کوشش کروں گا اس کو ہم بہت easily سمجھ سکتے ہیں اس کا فارملہ میں آپ کو آگے بتاؤں گا پھر آپ کو بتانا چاہتے ہیں کبھی بچوں کو بڑی دکھت ہوتی فارملہ یاد کرنے میں تو آپ بہت easily اس کو سمجھ سکتے ہیں اب اس وقت ہم جانتے ہیں یہاں پہ جو پاس critical path ہوگا وہ ہمارے پاس یہ ہوتا ہے یہ پتا ہے بھئی time مرابر ہو رہا اب ہم بات کرتے ہیں free float کے بارے میں free float کیسے نکالتے ہیں تو یہ آپ کو سمجھنے کی ضرورت ہے کہ جو ہمارے پاس 1 سے 3 activity کا گھر میں free float نکالنا ہے تو سن جو اس کا start time ہوتا ہے یہ والا دونوں activity کا start time ہے تو 1 سے 3 activity کے لئے یہ ہمارے پاس earliest start ہوتا یہ ہمارے پاس earliest finish ہوتا ان دونوں کو minus کریں تو 4 میں سے 0 گیا تو یہ آئے گا 4 minus 0 اور اس پر time minus کر دو تو سن یہ ہمارے پاس 1 سے 3 activity کے لئے کیا جائے گا free float آجائے گا یہ دھیان دینے کی ضرورت ہے 1 سے 3 activity کے لئے اگر آپ کو لکھانا ہے کہ 1 سے 2 activity کے لئے free float کیا نکالیں گے تو 1 سے 2 activity کے لئے سن یہ time میں سے یہ time minus کریے تو 2 minus 0 اور اس 2 کو minus کر دیجئے یہ بھی ہمارے پاس 0 ہو رہا ہے اگر ہم بات کریں سن یہاں پر 3 سے 4 activity کے لئے تو 3 سے 4 activity کے لئے ہمارے پاس یہ والا time جو ہے 7 میں سے 4 گیا تو سن 7 minus 4 میں سے 3 minus کر دیجئے یہ بھی ہمارے پاس 0 ہو رہا ہے اگر ہم بات کریں 2 سے 4 activity کے لئے تو 2 سے 4 activity کے لئے سن 7 میں سے 2 گیا تو کیا ہے سن 7 minus 2 minus 3 ہو جائے گا تو سن یہاں سے ہمارے پاس یہ کیا جائے گا 2 ہو جائے گا تو سن یہ ہمارے پاس کیا ہوتا ہے اس کا free float نکالنے کا طریقہ ہوتا ہے ایک اور ہمارے پاس یہاں پہ جو concept ہوتا ہے وہ ہوتا independent float کیا ہوتا ہے ویسے میں آپ کو بتاؤں آگے کہ کیسے ہم یہاں پہ دیکھو میں آپ کو بتانا چاہ رہا ہوں کہ یہ والا جو time اس میں یہ minus کر کے time کو minus کر دیجئے تو یہ ہمارے پاس یہاں پہ کیا نکال دیتا ہے اس کا free float نکال دیتا ہے اب ہمارے پاس یہاں پہ کیا ہوتا ہے سن اگر ہم آپ کو یہ نکالنا چاہ رہے ہیں کہ ہمارے پاس independent float کیسے نکالیں گے تو اس کو تھوڑا سا میں آپ کو یہ بتانا چاہ رہا ہوں کہ 1 سے 3 activity and 1 سے 2 activity 3 سے 4 activity and 2 سے 4 activity کے لیے آپ کو independent float کیسے نکالتا ہے تو independent میں کیا ہوتا ہے سن یہ والے time کو minus کرتے ہیں تو 4 میں سے 0 minus کرنا ہے مطب یہ والے time میں سے earliest والے time minus کرنا ہے تو سن یہاں پہ کیا ہوگا 4 minus 0 پھر time کو minus کر دو تو بھئیہ یہ ہمارے پاس کیا آئے گا 0 آ جائے گا پھر ہمارے پاس کیا کر رہا ہے سن 1 سے 281 1 سے 282 یہ 4 ہے اس میں سے 0 minus کریں گے تو کیا ہے 4 minus 0 پھر اس میں سے time minus کر دیجئے تو یہ ہمارے پاس 2 آ جائے گا اگر اب دیکھ رہے 3 سے 4 تو 3 سے 4 میں ہمارے پاس کیا ہوگا سن 7 میں سے 4 گیا کیا ہوگا 7 میں سے 4 گیا minus 3 یہ time minus کر دیا بھئیہ یہ 0 ہو جائے گا اب 2 سے 4 کی بات کر رہے تو یہ والے میں سے یہ جائے گا تو سن یہاں کیا گا ہمارے پاس 7 minus 2 minus 3 ہو جائے گا clear ہے تو یار بھئیہ یہ ہمارے پاس یہاں پہ کیا جائے گا 2 آ جائے گا تو سن یہ ہمارے پاس independent float نکالنے کا طریقہ ہوتا ہے clear ہے آگے بڑھتا ہے سن یہ free float نکالنے کا طریقہ میں نے بتا رکھا ہے یہ آپ دیکھ سکتا ہے سن آگے بڑھتا ہے یہاں پہ ایک question دے رکھا اور اس question کو سمجھنے کی کوشش کرتا ہے question کیا بولا جا رہا ہے project schedule has an following character state constructor network diagram تو سب سے پھل آپ کو network diagram کیسے construct کرنا ویسے بتا رہا ہے پر میں آپ کو تھوڑا سمجھانا چاہتا ہوں سن 1 ہمارے پاس یہ رہ گیا 1 سے 2 activity اور اس کا time ہے وہ ہمارے پاس 13 دے رکھا ہے 1 سے 3 activity اس کا time ہمارے پاس 12 دے رکھا ہے 2 سے 4 3 سے 4 تو ultimately دونوں ایک جگہ connect ہو رہے 2 سے 4 کا time ہمارے پاس 2 ہے یہ ہمارے پاس 8 ہے اس سن 2 سے 5 and 4 سے 5 تو یہ آئے گا 2 سے ہمارے پاس 5 یہ ہمارے پاس آرہا ہے total 15 اور 4 سے 5 یہ ہمارے پاس آرہا ہے 2 clear ہے تو یہ آپ کو اس طرح سے لکھ دینا ہے اب ہم کیا کریں گے اس سن یہاں پہ بنائیں گے light تو ٹھیک ہے آپ ایسے بھی بنا سکتے ہو یہاں پہ 0 سے start کریں گے clear 0 سے start کریں گے 0 میں 12 جوڑیں گے تو 12 آئے گا یہاں پہ 12 میں 8 جوڑیں گے تو 20 آئے گا پر اس سن یہ merge کر رہے ایکٹیوٹی تو اس کو بعد میں نپٹیں گے 20 آئے گا یاد رکھیں اس سن یہاں سے یہ آئے گا 13 اب 13 میں 2 add کریں گے تو اس سن یہ 15 آرہا اور ادھر سم کرنے تو 20 آرہا ہے تو یہاں سے ادھر سے اس پاس سے گر آرہے تو یہ ہمارے پاس 15 آرہا یہاں سے 20 آرہا ہے تو maximum لکھیں گے یہ دھیان دینے کی ضرورت ہے 20 اور 2 ہمارے پاس کتنا آرہ 22 ہو رہا ہے اور 15 اور 13 یہ 28 ہو رہا ہے تو سن maximum والہ کون سا آگا ہمارے پاس 28 آ جائے گا تو یہ ہم یہاں پہ کیا کر دیں گے یہاں لکھ دیں گے یہ آپ کو دھیان دینے کی ضرورت ہے ٹھیک ہے آگے بڑھتے ہیں سن دن نیکس ہم بات کریں گے اب لیٹس ٹائم کے لئے تو لیٹس ٹائم ہم یہاں سے 28 سے سٹارٹ کریں گے 28 میں سے 2 گیا تو 26 ہو گیا 28 میں سے 15 آ گیا تو 28 میں سے 15 آ گیا تو یہ 13 ہو جائے گا پر آپ کو سمجھنے کی ضرورت ہے کہ یہاں پہ ہمارے پاس یہ ایکٹیویٹی مرج کر رہی ہے یہ یوں آ رہا اور یہ یوں کہ یوں جا رہا ہے سنیئے ہمارے پاس دیکھیں کہ 28 میں سے 15 آ گیا تو 13 آ رہا ہے اور 26 میں سے 2 گیا تو یہ 24 آ رہا ہے تو جو minimum ہے وہ یہاں لکھیں گے تو 13 آ جائے گا سن 26 میں سے 8 گیا تو 26 میں سے 8 گیا تو سن یہ ہمارے پاس 18 آ جائے گا اب دیکھو 18 میں سے 12 گیا تو 6 آ رہا اور 13 میں سے 13 گیا تو 0 آ گیا سن minimum کا آ رہا ہے یہ آ رہا تو یہ آ جائے گا ہمارے پاس تو یہ آپ کو سمجھنے کی ضرورت ہے سن یہ ہمارے پاس کیا جائے گی اس کی table complete ہو جائے گی now آگے بڑھتے اب ہمیں دیکھنا ہے کہ critical path کیا ہے دیکھو critical path کبھی کبھی student کو confuse کرتا ہے تو جب دونوں time برابر ہوتا وہ ہمارے پاس critical path ہوتا ہے سن جب دونوں time برابر ہوتا وہ ہمارے پاس critical ہوتا تو 0033 یہ آئے گا پھر ہمارے پاس یہاں پہ دیکھ رہا ہے سن پھر سن ہمارے پاس یہ دیکھ رہا ہے یہ ہمارے پاس آ رہا ہے تو سن ہمارے پاس critical path آئے گا وہ 1 سے 2 سے 5 آئے گا اور project direction ہمارے پاس یہاں پہ کیا جائے گا 28 آئے گا تو constructed network diagram compute the earliest event time and latest event time بھئیہ بنا دیا table منائے گا a free float total float and independent float for each activity نکال تم کرتے clear تو سن یہ diagram diagram ہو گیا اب ہم کیا کریں اسے table کیسے بناتے یہ آپ کو سمجھانے کی کوشش کرتا ہوں اس diagram کو میں نے reference کے لیے یہاں لکھا ہے تاکہ آپ کو چیزیں سمجھ بھائیں clear سن ہم بات کرتے ہیں activity آگیا یہ time آگیا جو table تھی میں نہیں لکھی نہ آیا کچھ نہیں کر آیا اب بات کرتے ہیں earliest start 1 سے start نیچے والا ہوگا نیچے والا ہوگا تو میں اس کو گولا کر رہا ہوں تاکہ آپ کو سمجھنے میں لکھتنا ہے تو سن ہمارے پاس zero آئے گا 1 سے two activity zero 1 سے three activity 0 2 سے 4 2 3 4 2 2 3 3 3 2 2 3 4 4 20 بھئی یہ لکھنا آنا چاہیے یہ آپ کو آنا چاہیے سن یہاں پہ time کو جوڑ دیں 13 آج اس کو جوڑیں گے تو یہ پاس کتنا آئے 15 آئے گا یہ پاس کتنا آئے آئے کو time سے جوڑ دیجے نا یہ 28 اور یہ آئے گا ہمارے پاس 22 clear اب next اب ہم کیا کریں گے سب سے پہلے finish time یہ دھیان دینے ہی لیٹیس میں آپ finish نکال پھر time minus کر نا اور earliest میں آپ start نکال time جوڑ نا یہ آپ کو سمجھنے کی زہر ہوتا ہے تو ہم کیا کریں گے اس کو ڈائیگرام کو تھوڑا سمجھنے ہٹا دیتا ہوں چونکہ ہم نے time نکال لیا تو table اس سے بنائیں گے جوڑا اچھا رہے گا پر ہمارے پاس latest time وہ اوپر start ہوتا تو 2 والا finish ہمارے پاس کتنا ہے 13 اس کو نہیں لکھیں گے اس کے بعد 3 والا finish 18 4 والا finish 26 5 والا finish 28 28 ہو جائے clear اب اس کو منس کریے اس کو 13 سے منس کریں تو 0 13 میں سے 0 12 یہ دکھ رہا اس میں سے اس کو منس کرنا تو 6 آ جائے گا clear ہے اس سن یہ منس کریں گے تو 24 آئے میں سے 2 منس کریں گے right اس لئے 26 میں سے 8 منس کریں گے 18 آ جائے گا 28 منس 15 منس کریں گے سن یہ ہمارے پاس 13 آ لکھ دیں گے اب اس total float کیسے نکالتے ہیں جو earliest start ہوتا اس میں سے latest start کو minus کر دو میرے بھائی اس میں سے یہ بنے گا فارملہ وہی بنا رکھ ہم نہیں پہ تینشن مطلب دیکھو یہاں پہ کیا ہوگا اب دیان دی جی کے minus کریں گے ان دونوں کو minus کریں دیکھ رہا یہ والا اور یہ والا ہے نا تو 0 میں سے 0 گیا 6 میں سے 6 24 میں 13 4 اور 7 11 18 12 6 13 13 13 13 20 6 6 جہاں 0 بنتا ہے وہی ہمارے پاس کیا ہوتا ہے اس کرتیقل پاتھ دیکھو یہاں پہ 1 سے 2 آرہا 1 سے 2 آرہا 0 ہمارے پاس بن رہا 2 سے 5 دیکھ رہا ہے یہ ہمارے پاس کرتیقل پاتھ ہوگا تو ہم اس EJ اور Li کی help چاہیے ہوتی ہے پر میں آپ کو short trick بتائیے کہ اگر آپ ان کو نئی بھی نکال ہوگے تو بھی میں آپ سکھا دوں گا پر پھر 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 نیچے والے کو نیچے والے سے minus کر 13 minus 0 minus 13 تو 0 آج پھر 1 سے 3 activity 12 سے 0 گیا اور 12 minus کریں گے تو 0 آئے گا 2 سے 4 ہمارے پاس 20 میں 13 گیا 7 اور 7 میں 2 گیا 5 یہ دیان دینے کی سنن یہ ہمارے پاس کہا جائے گا 6 آجائے گا clear یہ ہمارے پاس یہاں پہ کہا جائے گا اس کا free float آجائے گا اب ہمیں نکالنا ہے سن independent float کیسے نکالتے ہیں دیان دے جگہ independent float کیسے نکالتے ہیں اس کو واپس میں ہٹا رہا ہوں یہاں پہ اور independent float کو لیکھنے کی کوشش کرتا سن independent float نکالنے کے لئے میں نے آپ کو بتایا تھا کہ 1 سے 2 ایکٹیوٹی اس میں نیچے والے کو اوپر والے سے مائنس کرتے ہیں اور پھر ٹائم مائنس کرتے ہیں تو 13 میں سے 0 گیا اور پھر 13 گیا تو 0 ہو جائے گا clear اب 1 سے 3 ایکٹیوٹی نیکس تو کیا ہوگا سن نیچے والے میں سے اوپر والا مائنس کریں گے تو 12 میں سے 0 گیا اور یہ دھیان دینے کی ضرورت ہے اب نیکس دیکھیں 2 سے 4 ایکٹیوٹی نیچے والے میں سے اوپر والا گیا تو 20 میں سے 13 گیا تو یہاں پہ مارے پاس کتنا بچا یہاں پہ 20 میں سے 13 گیا تو 7 اور 7 میں سے 2 گیا تو 5 ہو جائے گا clear 2 یہاں پہ لکھا ہوا ہے نیکس بات کریں گے سن 3 سے 4 ایکٹیوٹی تو 3 سے 4 ایکٹیوٹی کونسی ہو رہی ہے تو نیچے والے میں سے اوپر والا گیا تو 20 میں سے 18 گیا تو 2 بچا اور 2 میں سے یہ 8 گیا تو بھئیان منس کا 6 آگے سن دھیجئے گا مائنس کا 6 آرہ اور مائنس کے 6 کو ہم 0 لکھیں گے سن negative کبھی نہیں لکھتے ہے جب negative time آگ 6 آگ 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 2 سے 5 28 میں سے 13 گیا تو 15 اور 15 میں سے 15 گیا 0 ہو جائے گا 4 سے 5 4 5 میں تو 0 یہ ہمارے پاس کیا گا independent float آگ answer آگ آگ آپ کو فارمولے سے نکال تو آپ بولو گے سر گرو جی EJ کیا ہوتا ہے Li کیا ہوتا ہے اس سے کیسا نکالیں گے تو فارمولے میں بھی آپ EJ minus EIN Tij بھئی about time خراب ہو جائے گا اگر آپ فارمولے سے کرنے بیٹے سمجھ خراب ہو جائے گا میں نے جو طریقہ بتا ہے اس کو کرنے کی کوشش کریں پھر بھی آپ satisfaction کے لئے میں بتا رہا چاہ رہا ہوں اگر آپ فارمولے سے کرنا چاہ رہے تو بھی آپ اس دریقے کر سکتے EJ کیا ہوتا جو بھی 1 سے 2 activity میں اس کو erase کر دیتا ہوں سمجھ میں کی جی activity کیا ہوتا سن ڈیان دیجئے گا یہاں پہ ہمارے پاس EJ 1 سے 2 activity وی وی 2 activity تو یہ وی ہمارے پاس 13 ہے EI 0 EJ 13 EI مطلب E1 پوچھ رہا ہے اور EJ مطلب E2 پوچھ رہا ہے I سے J activity کے لیے یہ EI ہوتا ہے اور یہ دھیان دینے کی آوشکتہ ہے یہ سمجھنے کی ضرورت ہے تو یہ وی 1 سے 3 activity کے لیے 12 ہو لیے 20 ہو جائے گا پھر 5 لیے 28 ہو جائے گا یہ آپ دینے کی ضرورت ہے اگر آپ یہ نہیں بھی کام ہو گیا آپ ک ک ک ک ک ک ک لیے بتا رہا رہا اگر آپ فرمولے سے نکال نہیں گ تو آپ اس طرح سے کر سکتا ہے سن لی تو یہ جو اوپر والا ٹائم ہوتا نا یہ ہمارے پاس لیٹس سٹارٹ اپ دیان دیجئے گا یہ والا یہ والا یہ والا یہ والا یہ والا یہ سٹارٹ ٹائم بتاتا نا تو 1 activity پہ ہمارے پاس 0 1 activity پہ next 1 activity پہ 0 1 next 2 activity 13 آ دکھ رہے بھائی پھر ہمارے پاس 3 activity 3 activity 18 2 activity 13 4 activity 26 اگر آپ یہ سب بیلی اٹھا فارملم رکھو گے سول کرو گے تو یہ آنسر آگا اگزام کی تیاری کر رہے تو آپ میری جو بک ہے ان کو بائی کر سکتے ان کا جو link ہے وہ آپ کو discussion میں مل جائے گا next question دیکھے آپ یہ question سمجھنی کوشش کریں small project consist 11 activity a b c d up to k the procedure relationship between a and b can start simultaneously given that a is less than c nd and i b is less than g and مطب یہ بول رہا ہے کی جو c d اور i activity سے پہلے a ہو جانی چاہیے نا یہاں پہ predecessors دے رہے پاس clear next question دیکھے یہ question میں اس سے پہلے ویڈیو میں سمجھا چکا ہوں تو کیسے ہم یہاں پہ نیٹوک ڈیگرام ڈریس کرتے ہیں پہ پہ سمال project consist 11 activities a b up to k and predecessor relationship between a and b can start simultaneously given this the duration of the activities are as fellows یہاں پہ ہمارے پاس کیا در رکھا گی جو predecessor وہ ہمیں پتا ہے اور جو ہمارے پاس success رہے ہو در رکھا ہے تو میں پہلے یہ لکھ c ڈ سے پہلے ہمارے پاس کیا آنا چھ ہے دیکھو c ڈ سے پہلے a آنا چھ سن c سے ڈ سے پہلے ہمارے پاس یہاں پہ a آنا چھ ہے اور i سے پہلے بھی ہمارے پاس یہاں پہ a آنا چھ اور f سے پہلے بھی ہمارے پاس بھی آنا چھ ہے یہ بھی ہمارے ختم ہو گیا اب دیان دیجئے کلیر ہے اب سن یہاں پہ کیا ہو رہا ہے کہ ہمارے پاس جو j ہے اس سے پہلے ہمارے پاس g h آنا چھ یہ ہمارے پاس g اور h آنا بھی ختم ہو گیا اس سے پہلے j آنا چھ اور یہ ہمارے پاس ڈ ہمارے پاس یہ پہ بن جا گیا اس کا ٹوٹل 10 2 8 4 5 6 12 8 9 سن یہ آگا جب ہمارے پاس یہ ہمارے پاس tij ہے اس کے بعد ہمارے نیٹورک ٹریس ہو گیا بین اس کے آپ نیٹورک ڈھوک کرتے ہیں سب سب بات کرتے ہیں چونکہ ہمارے پاس جو a اس سے پہلے کوئی ایکٹیوٹی نہیں تو سن میں 1 لیتا اور کتنہ ٹائم لگ رہا ہے 5 لگ رہا ہے اب b b سے پہلے بھی ہمارے پاس کچھ نہیں تو 3 دی دی جاتا ہوں یہ مارے پاس b ایکٹیوٹی ہے اور یہ ٹائم کتہ لگ رہی 3 لگ رہے ہے اب سن c جو ہے وہ ہمارے پاس a کے بعد ہے اور یہ کتنہ ٹائم لے رہا ہے 10 لے رہا ہے اور یہ ہمارے پاس کیا جائے گا 4 آ جائے گا کلر ہے اب b کے ب آ رہا ہے کوئی دکت نہیں پر ہمارے پاس کچھ مل رہا ہے d اور b مل رہا ہے کوئی بات نہیں یہ ہمارے پاس کہے گا d آئے گا اور یہ ہمارے پاس یہ لگ رہا ہے 2 لگ رہا ہے ڈ اور b کے بعد f ب آ رہا ہے d اور b کے بعد g بھی آ رہا ہے کوئی سمجھ جائے نہیں یہ ہمارے پاس f ہے یہ ہمارے پاس g ہے f ہمارے پاس یہ پر کتنہ لے رہا ہے 4 لے لے گا یہ آپ کو سمجھ جائے ہوتا ہے میرا یہ تک ہو گیا ہے اب آگے بڑھتے سن یہ ہوتا ہے کہ ختم دیکھنے کا طریقہ ہمارے پاس یہ ہوتا ہے a r b r c r d r a r r r c n r r d r e r e r 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 i j r c and e p and ho n c k i i i i i i i i i ہمارے پاس ہے X اب نے ہمارے پاس ہمارے پاس میں ہمارے پاس ہمارے پاس hard ہ ہمارے پاس ہے vi ڈ aprend agenda اس نے امار پاس کیا لیتا ہے سن ایچ لیتا ہے اور اوچھ ہمارے پاس یہاں پر کتہ ملے رہا بھی یہ سکس لے رہا ہے نا اپ اور اب اس لرم کیا کریں گے ایچ جو ہے وہ ہمارے پاس ایف سے پہلے مدب ایچ کے پہلے ایف ہو رہا ہے پر ہمارے پاس یہاں دیان دینے گے زیبہ جی اور ایچ ایک ساتھ مل رہا ہے تو اس لرم یہ ہمارے پاس یہ ایکٹیویٹی ہوں جائے گی اور یہ ہمارے پاس ایچ ہو گا اور سن یہاں پہ 6 لے رہا ہے مطلب F کے بعد H اور J اور H کے ساتھ ہمارے پاس کیا نکل رہا ہے سن جے نکل رہا ہے یہ جے آئے گا ہمارے پاس اور یہ کترے میں سن یہاں پہ 6 اور یہ ہوگا 7 اور یہ ہمارے پاس جے اور یہ ٹوٹل 8 ٹائم اب میں سمجھنے کی ضرورت ہے جے آرہا اس کے بعد آپ کو یہ سمجھنے ایک باقی رہے گا میرے پاس آئی یہ والا تو جو آئے گا او کے جسٹ باد ہوگا اور چونکہ IJ کے ایک ساتھ مرج ہو رہا ہے سن یہ ہمارے پاس یہاں جائے گا اور یہ ہمارے پاس کیا گا ہے سن آئی اور یہ کترے میں سن 12 لے رہا ہے ٹھیک ہے نا ہم نیکس دیکھیں سن یہاں پہ کیا گا K کے بعد ہمارے پاس یہاں پہ کیا رہا ہے سن ایک کے بعد ہمارے پاس یہاں پہ کیا رہا ہے کیا رہا ہے تو سن جو F ہے اس کے بعد ہمارے پاس کیا رہا ہے تو چونکہ ہمارے پاس یہاں پہ یہ کیا جائے گا ٹھیک ہے نا اور چونکہ IJ کے ایک ساتھ مرج ہو رہے ہیں تو یہ جو آئے گا یہ کتہ ٹوٹل لے رہا 9 ہے نا اب سن یہاں پہ IJ کے بعد ہمارے پاس کیا رہا E جو کہ یہاں آ جائے گا اور E جو ہے یہ ہمارے پاس کتنا لے رہا 8 لے رہا تو سن اس طرح سے ہم اس ڈائیگرام کو یہاں پہ کیا کرتے ہیں ٹریس کرتے ہیں اب اس طرح ہم کیا کریں گے اس ڈائیگرام سے ہم ٹیبل بنائیں گے پر پہلے ہم یہاں پہ early as a start latest finish critical path یہ سب نکھا لیں گے تو پہلے جو کام ہے یہ میں next پیچ پہ کرتا ہوں تو ایک بار ہم سمجھ نہیں کوشش کرتا آپ کو یہاں تک تو سمجھ میں آ گیا ہو پر یہ بہرانے سے پہلے میں تھوڑا سا آپ کو ڈائیگرام پھر سے پھر سے یہاں پہ لکھتا ہوں پھر ہم یہ سب ٹائم یہاں پہ لکھتا ہوں سب سے پہلے آپ کو یہاں پہ کیا کرنا ہے جو ij activities کو بعد میں نبٹیں گے پہلے ہم یہاں پہ کرتا ہے سن سن ہم کیا کریں گے اس کو آپ اس طرح سے بنا دیجئے boxes کیونکہ یہ boxes بنائیں گے تو آپ کو چیزیں سمجھ میں آئے گی یہ میں نے آپ کو بتائے بھی تھا کہ جب boxes بناتے ہیں تو اس سے ہم یہاں پہ بہت کچھ چیزیں لکھ سکتے ہیں اب سن یہاں سے ہم کیا کریں گے zero سے start کریں گے یہ نیچے والا time ہے earliest start اب اس میں پانچ جوڑیں گے تو یہ پانچ آجائے گا اب اس سن یہاں پہ کیا ہو رہا ہے یہ دونوں یہ یوں جا رہا ہے پھر یہ آیا کہ مل رہا ہے تو یہ ہمارے پاس یہاں پہ کہہ رہا ہے three آ رہا ہے ٹھیک ہے نا پر اس سن یہاں پہ ہمارے پاس three آ رہا ہے اور جب اس کو add کریں گے پانچ اور دو سات تو اس سن جو maximal آئے گا وہ یہ آئے گا یہ ڈیان دینے کے درہ ہوتا ہے اب اس سن یہاں پہ کیا کریں گے اس کو add کریں گے تو سات اور چار اس سن سات اور چار یہ ہمارے پاس کیا جائے گا گیارہ ہو جائے گا اب گیارہ اور چھے اس سن گیارہ اور چھے ہمارے پاس کیا اور سترہ اور سات اور پانچ بارہ ہو رہا ہے تو اس سن یہ میکسیم والا ٹائم یہ آئے گا یہ سترہ آ جائے گا یہ آپ کو نہیں آرہا سمجھ میں تو اس سے پہلے میں ایک ویڈیو بنایا تھا اس کو پورا اچھے طریقے سمجھا رہے گا اس کو پلیز سمجھیں پوپش کرنا اس سن یہاں پہ کیا گریں گے اب ہمارے پاس کیا گا سات رہا آٹھ تو سات رہا آٹھ بارے پاس پچیس ہوتا اور گیارہ اور نووننیس ہوتا ہے اس سن یہ ہمارے پاس کیا گا میکسیم والا ہے گا یہ مر جو رہا ہے یہ تینوں کا دیکھنا پڑے گا جو رہا ہے پہٹیس میں سے ہمارے پاس آ رہا ہے دیان دیجئے گا دیکھو الگ الگ جا رہا ہے کہ کام کرتا ہے ہم سب سے بہلے اس کو نپٹاتے ہیں پچیس میں سے آٹھ گیا تو سن یہ ہمارے پاس یہاں پہ کیا جائے گا سترہ آئے گا پچیس میں سے نو گیا تو ہمارے پاس یہاں پہ آئے گا یہ پچیس میں سے نو گیا تو یہ سولہ آرہا ہے اور سترہ میں سے چھے گیا تو سترہ میں سے چھے گیا تو گیار آئے گا تو اس نے مینیممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممم تو سنگیے ہمارے پاس تیرا آ رہا ہے تو جو مینیموم ٹائم آئے گا ہمارے پاس کتنا آ رہا ہے سات آ رہا ہے اب دھیان دینے کی ضرورت ہے اب اس ٹو کا ٹائم لکھیں گے تو سن تیتیس میں سے دس گیا تو تی بیس آ رہا ہے آنڈ پچیس میں سے بارا گیا دیاں دینے یہاں پی یہ ایکٹیویٹی ہی اعلی اعلی ہے نہیں یہ ہی ہوائے گا یہvana تو حسن یہاں پہ پچیس میں سے بار آگیا تو یہ تیرہ آرہا ہے اور یہاں پہ ہمارے پاس سات میں سے دو گیا تو پانچ آرا ہے تو حسن یہ ہمارے پاس جو минимум آئے گا وہ یہ آ سائے گا کلر ہے اور پچیس سے پانچ گیا تو یہ ہمارے پاس کیا گا zero آئے گا تو حسن اس کا جو critical path دیکھیں تو یہاں وہ آئے گا ہمارے پاس یہ پھر یہ ہمارے پاس آئے گا یہ پھر یہ آئے گا ہمارے پاس یہ اور پھر یہ ہمارے پاس اس کا critical path یہ آ جائے گا clear ہے تو اس ونہاں پاس 1 2 3 5 7 4 ہو جائے گا clear ہے اب آپ کو دھیان دیں گے تو یہاں پہ بھی لکھ نہیں ہے اس ونہاں آپ کو ایک اور سمجھنے کی ضرورت ہے کہ یہاں پہ ہمارے پاس ایک اور ہوگا اس ونہاں یہ والا بھی ہوگا اگر آپ دیکھیں تو 1 2 3 5 7 4 یہ بھی ہو سکتا ہے ایک اس ونہاں پاس جو critical path ہوگا وہ 1 2 4 بھی ہو جائے گا ہمیں critical path سے زیادہ مطلب نہیں ہے ہمیں تو یہاں پہ کیا کرنی ہے table بنانی ہے clear ہے تو ہم table بناتے ہیں سن table بنا کے question کو solve کرنے کی کوشش کرتے ہیں اب سن یہاں پہ کیا کرتے ہیں ہم نے time already لکھا ہوا ہے تو میں کام کرتا ہوں چونکہ یہ جو time ہے یہ a, b, c, d, e, f, g, h, i, j اور یہ اس type سے لکھا ہوا ہے تو سن a کا جو path ہے وہ ہمارے پاس کیا ہے سن 1 سے 2 ہے and b کا جو path ہے سن b کا path ہمارے پاس یہاں پہ کیا کرنے 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 اسے آپ جوجہ روچوں کو golden ہوجاں گا جو ہوجن ہوجوہ tai ایک میں جوجہ روچوں کو سوٹیں tearing Ranux کریں جہ پہ بارے میں جی ہمارے پاس P Rescue غیرٹی سوٹیں chia مستد Činsi 1993 پاس یہاں پہ کیا ہو رہا ہے 5 سے 7 یہ 5 سے 7 ہو جائے گا یہ آپ کو دھیان دینے کی ضرورت ہے اب اس لن کیا کرتے ہیں یہاں پہ دھیان دیجئے گا جو ہمارے پاس ایکٹیوٹی دے رہی ہے اس کا earliest start دیکھنا ہے تو 1 ایکٹیوٹی پہ earliest start ہمارے پاس کتنا ہے 0 ہے اس لن یہ جو نیچے والا ٹائم ہوتا ہے یہ ہمارے پاس earliest start ہوتا ہے اب دیکھو 2 آلا اس لن 2 پہ ہمارے پاس earliest start کتنا ہے اس لن 5 ہے یہ 5 آ جائے گا ہمارے پاس اب 7 دیکھو 7 ایکٹیوٹی پہ ہمارے پاس earliest start کتنا ہے 25 ہے اب 3 3 ایکٹیوٹی پہ ہمارے پاس earliest start کتنا ہے 7 ہے یہ بھی 7 ہو جائے گا 5 ایکٹیوٹی پہ ہمارے پاس earliest start کتنا ہے 11 ہے 2 ایکٹیوٹی پہ earliest start کتنا ہے 5 ہے 6 ایکٹیوٹی پہ ہمارے پاس earliest start کتنا ہے 17 ہے 5 ایکٹیوٹی پہ ہمارے پاس earliest start کتنا ہے 7 ہے یہ مارے پاس آگا اس میں ٹائم جوڑ دیجئے ٹائم جوڑیں گے تو یہ پانچ اندوں کو ایڈ کرنا ہے یہ آئے گا 3 یہ آئے گا 15 یہ آئے گا 7 یہ آئے گا ہمارے پاس 25 اور 8 33 یہ آئے گا 7 اور 4 11 7 اور 5 12 11 اور 6 17 12 17 25 اب اس میں بات کریں گے 5 سے 7 میں تو 5 سے 7 میں ہمارے پاس اس ٹائم کو جوڑیں گے پر اچھلی یہ ہمارے پاس 5 سے 7 اس میں ہمارے پاس یہ 11 آ رہا تو ماں پی چاہوں گا 11 آئے گا ہمارے پاس یہاں پہ تو سن یہ آئے گا ہمارے پاس 11 اور 11 اور 9 ہمارے پاس یہاں پہ کیا جائے گا 20 ہو جائے گا یہ آپ کو دھیان دینے کی ضرورت ہے اب اس میں بات کریں گے finish time کسے لکھیں گے دھیان دینے کی ضرورت ہے اب اس میں ہمارے پاس 1 سے 2 میں جو اوپر والا ٹائم میں یہ لکھنا ہے تو اس میں ہمارے پاس آئے گا 5 پھر 3 والا 3 والا اوپر والا ٹائم کتنا آئے گا سن 7 پھر 4 والا فور والے کے لئے ہمارے پاس اوپر والے ٹائم جو آ رہا فور پہ ہمارے پاس 33 آ رہا ہے یہاں پہ peelingived پر 15 آ رہا ہے یہاں پہ بھی ہمارے پاس 17 آئے گا سون 7 پہ کتنا آئے گا 7 پہ ہمارے پاس 25 آئے گا یہ بھی ہمارے پاس 25 ہے اور یہ بھی ہمارے پاس 25 time minus کر دیجئے تو جب time minus کریں گے تو اس ون یہ جو ہمارے پاس time رہ گیا اس کو اس 5 سے minus کریں گے تو 0 آئے گا اب اس ون کیا کریں گے اس میں سے time minus کریں گے تو time ہمارے پاس 5 ہے تو 5 میں سے 5 0 ہو جائے گا یہ نا یہ والے time اس کو minus کریں گے اس ون 7 میں سے 3 گیا تو یہ ہمارے پاس ہو جائے گا 4 اس ون 33 میں سے 10 گیا تو یہ ہوئے گا ہمارے پاس 23 اس ون یہ گیا تو 5 اس ون یہ گیا ہمارے پاس تو یہ آئے گا 25 اس ون یہ گیا ہمارے پاس تو یہ آئے گا ہمارے پاس 7 اسون 17 میں سے 5 گیا تو یہ آئے گا 12 اسون 17 میں سے 6 گیا تو یہ آئے گا 11 اسون 25 میں سے 12 گیا تو 13 اسون 25 میں سے 8 گیا تو اسون یہ ہمارے پاس آئے گا 17 25 میں سے 9 گیا تو اسون یہ آ جائے گا ہمارے پاس 16 تو یہ ہمارے پاس گیا گا اس کا start time ہو جائے گا اب اسون ہمارے پاس یہاں پہ کیا نکالنا ہے total float نکالنا ہے total float نکالنے کا کیا ہوتا ہے دونوں start والے کو minus کر دو یہ ہمارے پاس start ہے یہ سٹارٹے دونوں کو مائنس کریں گے تو اسن یہ ہمارے پاس 0 آئے گا یہ آئے گا 4 23 میں سے 5 گیا تو اسن 23 میں سے 5 گیا تو ہمارے پاس یہاں پہ کتنا جائے گا یہ I think 18 آئے گا 5 میں سے 5 گیا تو 0 آئے گا 25 میں سے 25 گیا تو 0 آئے گا 7 میں سے 7 گیا تو 0 آئے گا دیکھ رہا ہے 12 میں سے 7 گیا تو 5 آئے گا اسن 11 میں سے 11 گیا تو 0 آئے گا اسن 13 میں سے 5 گیا تو یہ 8 آئے گا 25 میں سے 17 گیا تو اسون یہ آئے گا ہمارے پاس 3 اور 5 8 اسون پچیس میں سے گیارہ گیا تو اسون یہ ہمارے پاس کیا جائے گا چودہ آجائے گا اب آپ دیکھ سکتے ہیں اسون یہاں پہ ہم critical path کو بہت ایزیلی چیک کر سکتے ہیں پھر ہمیں اب free float نکالنا تو free float نکالنے کا طریقہ کیا ہوتا یہ تھوڑا سا بھاری ہے اسون اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے میں آپ کو تھوڑا سمجھنے کی کوشش کرتا ہوں اسون یہاں پہ یہ سمجھنے کی ضرورت ہے کہ 1 سے 2 activity ہے تو 1 سے 2 activity میں نیچے والے کو نیچے والے سے minus کر تو time minus کریں گے تو 5 minus 0 میں سے 5 گیا تو 0 اسون یہ free float آ جائے گا اب 1 سے 3 میں نیچے والے کو نیچے والے سے minus کریں گے تو 7 میں سے 0 گیا اور اس کے بعد ہمارے پاس یہاں پہ 3 چلا جائے گا تو اسون یہ پچے گا ہمارے پاس 4 تو یہ ہمارے پاس یہاں پہ گیا گا اس کا free float آئے گا اسون بات کریں گے 2 سے 4 2 سے 4 activity میں سے نیچے والے سے minus کریں گے تو 33 میں سے 5 گیا تو اسن یہ آئے گا ہمارے پاس 28 میں سے 10 گیا تو یہ 18 آ جائے گا اسن 2 سے 3 ایکٹیوٹی 2 سے 3 ایکٹیوٹی یہ رہ گی نیچے والے سے 7 میں سے 5 گیا تو 2 اور 2 میں سے 2 گیا تو 0 ہو جائے گا اسن یہاں پہ ہمارے پاس 7 سے 4 7 سے 4 ہمارے پاس کیا رہا ہے اسن 7 سے 4 نیچے والے میں سے نیچے والے گیا تو 33 میں سے 25 گیا 33 میں سے 25 گیا تو یہ ہمارے پاس آئے گا 8 اور 8 میں 60 گیا تو یہ 0 ہو جائے گا نیکس ہم بات کریں گے 3 سے 5 اسن 3 سے 5 میں سے نیچے والے 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 میں سے پاس آٹھ اس سن یہاں پہ سکس سے سیون لیں گے تو سکس سے سیون ہمارے پاس کیا گیا سن پچیس میں سے سترہ گیا تو یہ ہمارے پاس آ جائے گا آٹھ اور آٹھ میں سے آٹھ گیا تو جیرو ہوجائے گا نیکس بات کریں گے سن پچیس میں سے گیارا گیا تو چودہ اور چودہ میں سے نو گیا تو یہ ہمارے پاس کیا جائے گا پانچ ہو جائے گا تو سن یہ ہمارے پاس یہاں پہ کیا ہوتا ہے سن فری فلوٹ ہوتا ہے اب بات کریں گے سن انڈیپنڈنٹ فلوٹ کیسے نکالتے ہیں تو سن 1 سے 2 ایکٹیوٹی ہم کیا کرتے ہیں ادھر سے نیچے والا اور ادھر سے اوپر والا تو 5 میں سے 0 گیا یہ نیچے والا اور یہ اوپر والے میں سے 5 میں سے 0 گیا تو 5 اور 5 میں سے 5 گیا تو 0 جائے گا اب بات کرتے ہیں سن 1 سے 3 تو یہاں پہ کیا ہوگا نیچے والے میں سے اوپر والا گیا تو یہ 7 میں سے 0 گیا تو 7 and 7 میں سے 3 گیا تو ہمارے پاس 4 ہو جائے گا اب بات کرتے ہیں سن 2 سے 4 ایکٹیوٹی تو 2 سے 4 میں سے نیچے والے میں سے اوپر گیا 33 میں سے 5 گیا تو اس ون یہ ہمارے پاس 28 میں سے 10 گیا تو 18 آ جائے گا اس ون بات کریں گے 2 سے 3 ایکٹیوٹی 2 سے 3 ایکٹیوٹی نیچے والے میں سے اوپر وال گیا تو 7 میں سے 5 گیا 2 میں سے 2 گیا تو 0 ہو جائے گا اس ون یہاں پہ ہمارے پاس 7 سے 4 ایکٹیوٹی 7 سے 4 ایکٹیوٹی 7 سے 4 ایکٹیوٹی نیچے والے میں سے اوپر وال گیا تو اس ون 33 میں سے 25 گیا تو یہ ہمارے پاس بچے گا 8 اور 8 میں سے 8 گیا تو یہ 0 ہو جائے گا نیکس بات کریں گے 3 سے 5 تو 3 سے 5 ہمارے پاس یہ ہو رہا ہے نیچے والے میں سے اوپر والا گیا 11 میں سے 7 گیا تو 4 اور 4 میں سے 4 گیا تو 0 ہو جائے گا اس ان میں اس بات کریں گے 3 سے 6 3 سے 6 میں سے نیچے والے میں سے اوپر والا گیا تو 10 10 میں سے 5 گیا تو I think یہ 5 آئے گا نیکس بات کریں گے 5 سے 6 میں سے تو نیچے والے میں سے اوپر والا گیا تو 17 میں سے 11 گیا تو 6 اور 6 میں سے 6 گیا تو 0 ہو جائے گا اب بات کریں گے 2 سے 7 تو 25 میں سے 5 گیا تو 20 اور 20 میں سے 12 گیا کریں گے 6 سے 7 تو سن 6 سے 7 میں کیا ہوگا سن 25 میں سے 17 گیا تو 25 میں سے 17 گیا تو یہ ہمارے پاس آئے گا 8 اور 8 میں سے 8 گیا تو 0 ہو جائے گا سن 5 سے 7 کی بات کریں تو 25 میں سے 11 گیا تو یہ ہمارے پاس کیا جائے گا سن I think 25 میں سے 11 گیا تو 14 اور 14 میں سے 9 گیا تو یہ ہمارے پاس کیا جائے گا 5 ہو جائے گا تو سن اس طرح ہم یہاں پہ اس کا free float نکالتے ہیں کافی لمبا question ہے پر اس طرح ہم یہاں پہ اس کو solve کریں گے تو سن میں نے آپ کو یہاں پہ دو کشن سمجھانے کی کوشش کری جہاں پر میں نے فری فلوٹ، انڈیپنڈنٹ فلوٹ، لیٹس سٹار ٹائم، لیٹس فنیش ٹائم سب کچھ میں نے بتایا اور اس ون میں جو نیٹ ورک ڈائیگرام جو ڈرو کرنا ہے وہ میں اس سے پہلے والے ویڈیو میں بتا چکا ہوں تو آپ وہاں سے تھوڑا دیکھ لیجے گا اس ون اس ون اس ون کے اور بھی ویڈیوز اگر آپ دیکھنا چاہ رہے چینل کو سبسکرائب کر سکتا آپ سبی کا بہت بہت دانیواد تینکیو با با